اسلام علیکم جی فرنز آج کا جو مارا ٹوپک ہے وہ ہے سپین آف iٹینشن لاسٹو ویڈیوز میں یعنی زیادہ کو اس کی رکھی Qいました تنشن پر اس کے سbert اور اینٹرکشن افرائیتنشن پر بار کر لی تھی جو لاسٹو ویڈیوز میں ہم نے ہم نے جسٹیکٹن افرائیتنشن پر اپ سلپچویشن آفرائیتنشن پر بار کر لی تھی اب ہم بار کرنے لگ گئی ہے سپین آفرائیتنشو پر تو سب سے پہلے دکھیں اٹینشن کیا ہوتی اس کو پہلے پتہ ہونا چاہیے اگر آپ کو پتا ہے تو بہتر اگر نہیں پتا تو اس کا جو لنک ہوگا انشاءاللہ آپ کو دسکریشن میں مل جائے گا تو اس کی جو دیفنیشن اٹینشن سپینڈ is the amount of time spent concentrating on a task before becoming distracted یعنی کہ سپینڈ آف اٹینشن وہ لمحات ہوتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے جو کہ ہم سپینڈ کرتے ہیں سپینڈ کرتے ہیں جو کہ ہم خرج کے لئے لگاتے ہیں کہاں کس پر ہم task پر اپنے work پر اپنے interest پر لگاتے ہیں before becoming distracted یعنی کہ ایسا وقت ایسا ٹائم جو ہم اپنے work پر اپنے کام پر اپنے interest پر اپنے task پر اپنی گور پر لگاتے ہیں کب تک جب تک ہم اس کام سے اس work سے اس interest سے اس task کے پیچھے نہیں ہٹ جاتے فیزیکل طور پر یا mentally طور پر اس کو ہم کہتے ہیں span of attention یعنی کہ اس کے ہم اگر مثال لیں کہ ایک student ہے وہ اپنی book کو read کر رہا ہے مثال کے طور پر وہ start ہوا ہے بارہ بجے بارہ بجے پندرہ منٹس پر اس نے اپنی book کو read کرنا start کیا ہے تو اب جو مثال کے طور پر بارہ بجے کر تیس منٹس پر یعنی کہ جو gap ادری میان میں وہ پندرہ منٹس کیا ہے وہ پہلے پندرہ منٹس اپنی book کو جو پڑھنا چاہتا ہے اس کا جو goal ہے جو اس کا جو interest ہے جو task ہے وہ پندرہ منٹس فوکس کر کے پوری توجہ کے ساتھ اپنا time خرچ کر رہا ہے spend کر رہا ہے اپنی book پر تو اتنے پندرہ times کو اتنے یہ جو پندرہ times ہیں اس کو ہم کہتے ہیں span of attention اب جیسے ہی بارہ بج کا اکتیس منٹس 31 منٹس ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ physical طور پر اپنی book کو چھوڑ کر چلا جائے یا position تو وہی ہے physical یا لیکن منٹری طور پر کسی اور خیال میں جائے اس کی توجہ کسی اور طرف چلی جائے تو اب وہ span of attention میں جو یہ ہوگا ہے اس کے درمیان یہ ایک منٹ ہو وہ span of attention میں نہیں آئے گا اوکی ہو گیا اب یہ person to person student to student and vary vary کرتا ہے کہ کچھ students ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایک گھنٹہ one one hour تاک پوری توجہ کے ساتھ وہ کو ریر کرتے رہتے ہیں کچھ سٹوئنٹ ہوتے ہیں وہ پہلے داس میرے توجہ کے ساتھ بھوک کو ریر نہیں کر سکتا ہے یہ person to person جو ہوتی ہے span of attention یہ vary کرتی رہتی ہے the length of a time during which one is able to concentrate or remain interested یعنی کہ جب تک وہ interested ہے concentrate رکھتا ہے اپنے interest کو جتنے پہلے time میں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں span of attention کا نام دیتے ہیں تو لہٰذا میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں span of attention is defined as the amount of concentrated time on a task without being distracted کہ جب تک ہمیں کوئی چیز خواہ وہ خواہ وہ انٹرنل فیکٹر ہو یا فیزیکل فیکٹر ہو ہم ہماری توجہ سے جب تک وہ ہٹا نہیں دیتا اس سے پہلے پہلے تک جو تمہارا time ہوتا ہے جو ہم time خرج کر رہتے ہیں وہ span of attention کہہ لاتا ہے ہوکے ہوکے ہوگیا تو اب جو ہمارے پاس اس کے ہمیں example لے سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے یا وہ read کر رہا ہے کتاب کو تو اس کے ساتھ ساتھ وہ موسیق کو بھی سن رہا ہے یعنی کہ وہ بک کو read کر رہا ہے ساتھ موسیقی سن رہا ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص وہ student بک کو بھی اور موسیق کی طور موسیق کو بھی proper time دے proper توجہ کے ساتھ سنیں ایسا نہیں ہو سکتا at a same time یہ یعنی کہا ہے at a same time at a same time یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بک کو بھی توجہ کے ساتھ read کر رہا ہو اور موسیق بھی دھیان سے سند رہا ہو ہاں کچھ ایسے پہلو ہیں کچھ ایسے کام ہیں کہ جہاں ایک time میں دو کام easily بہ آسانی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں experience کی بنیاد پر تجربت بھی موسیقی طور پر ایک شخص ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے کار چلا رہا ہے وہ گاڑی بھی چلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ مومبائل فون بھی سن رہا ہے اب چونکہ وہ روزانہ جاتا ہے آفیس روزانہ واپس آتا ہے تو اس کا یہ ایک معمول بن چکا ہے اس کو experience ہو چکا ہے تو اب اس کے لیے دونوں کام کرنا easy ہو جائے گا لیکن وہ ایسے کام factors ہوتے ہیں ڈن ہو گیا اب کچھ factors ایسے ہوتے ہیں اچھے ایسے ہوتے ہیں جن پر interest بہت زیادہ دیر تک رہتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کاموں ایسے ورک ہوتے ہیں ایسے انٹرسٹ ہوتے ہیں ایسے جن پر بہت کام رہتا ہے مثال جس طرح جس طرح آج کے لیے جو گیمز ہوگی ہیں پب جی گیم ہوگی اوکے تو فلم دیکھنا یہ اس پر مہمبائی تو بہت 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 دیر تک لگی رہتی ہے فارا لانگ ٹائم اوکے تو اس کو وہ بھی اٹینشن کہلاتا ہے لیکن کہاں جہاں مارے پاس لاؤڈ یعنی شور ہو جائے اوکے تو جہاں بچے آ جائیں کھیلنے کو نہیں لگ جائیں یا پھر شور ہونے لگ جائے تو وہاں مارے پاس اٹینشن فارا لانگ ٹائم نہیں رہ سکتی صحیح طریقے سے تو یہ بھی کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں لہمہات ہوتے ہیں کچھ ایسے برک ہوتے ہیں جہاں ہمارے اٹینشن فارا لانگ ٹائم صحیح طریقے سے لگی رہتی ہے تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں لوڈ میں یعنی شور میں بھی پڑھتے رہتے ہیں ان کو کچھ فرق نہیں پڑھتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کمپلیٹلی سائلینس سائلینس ہونا انوائی انوائیمنٹ چاہیے جہاں وہ سٹیڈی کر سکیں تو یہ بھی پرسن ٹو پرسن ویری کرتا رہتا ہے تو اب یہاں جو ہمارے پاس ریسرچرز ہیں انہوں نے یہ ایکسپریس کیا ہے کہ جو ہمارے پاس پرولیفریشن ہے ٹیکنالوجی کی اور سوشل نیٹ برکنگی یہ بہت ایفیکٹ کرتا ہمارے پاس سپین آف اٹینشن یعنی جس طرح ہم جانتے ہیں جو ہمارے پاس موبائل فون ہوگا کارسٹور کا لپٹ اپ ہوگا ٹیب ہوگیا یعنی جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے یہ سوشل نیٹ ورکنگ ہے اس نے ہماری توجہ کو بہت اثر انداز کیا ہے ایک جو شخص تھا ایک جو سٹوڈنٹ تھا وہ مسائل کے طور پر ہاف آر تک ایک آدھا گھنڈے تک بھوک کو ریل کرتا تھا اچھی طریقے سے فیزیکی طور پر لیکن اب وہ موبائل کی وجہ سے موبائل اتنا حکوم ہوگیا ہے کہ وہ آدھے گھنڈے سے ہاف آر سے پندرہ منٹس یا ٹین منٹس پر آ گیا ہے بلکہ پڑھتا ہی نہیں تو یہ کچھ فیکٹر ہیں جو سپین آف اٹینشن پر فیکٹ ہوتے ہیں تو یہ فیکٹر ہیں یہاں کے مسائل کے طور پر کہ کیوکلی جلدی سے ٹیسٹ کا ریپلائی دینا ای میل کا ریپلائی دینا چیٹس کا ریپلائی دینا جو ہمیں پاس سوشل نیٹ برکنگ سٹیٹسیز ہیں ان کا جلدی جلدی سے اپنے کلائنڈز کو اپنے دوستوں کو اپنے فیملی والے کو ریپلائی کرنا یہ کیا کرتا ہے یہ وہ فیکٹر ہیں جو کہ ہمارے جو ٹاسک ہوتا ہے مین ٹاسک ہوتا ہے فار آ لانگ ٹائم کے لیے اس سے ہمیں ڈسٹریکٹ کروا دیتے ہیں فار آ لانگ ٹائم کے لیے جو ہم ٹاسک لے رہے ہوتے ہیں انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں کام آور کر رہے ہوتے ہیں اس سے یہ جو فیکٹر ہوتے ہیں ریپلائی کرنا ای میل کا چیٹس کا سوشل نیٹ برک سٹیٹسیز کا یہ جو فیکٹر ہوتے ہیں یہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارے سپین آف اٹینشن پر اور یہ بھی ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ پانچ سے لے کر بیس منٹ تک یہ پانچ سے بیس منٹ تک یہ ایوریج سپین آف اٹینشن ہے کہ جو ایوریج ہے ایوریج ویلیو ہے لوگوں کی پڑھ لوگوں کی کہ وہ پانچ سے لے کر بیس منٹ تک وہ بہت دھیان سے توجہ سے کسی چیز پر کی طرف توجہ ہوتے ہیں اپنے توجہ کرتے ہیں یہ ایوریج ویلیو ہے اب یہ پرسنٹ 2% ویری کرتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آدھا آدھا گھنڈا ایک ایک گھنڈا ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈا دو دو گھنڈے تاکہ کہ اپنے ٹاسک کی طرف فولی توجہ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کار نہیں رہے ہوتے تو یہ ایوریج ویلیو ہے ہمارے پاس اور یہ تو ہمارے پاس اب اس کے انٹرڈکشن پر باہر کر لیں کہ اس کے نام پر جو ہمارے پاس 1859 میں جو ہمارے پاس تھے سار ویلیم ہیملٹون اس نے سب سے پہلے سپین آف ٹینشن کی جو فیلڈ ہی اس میں اس نے سب سے پہلے اس پر کام کیا تھا تو اب یہی بات دیفنیشن کو ذہن میں رکھیں کہ ڈسٹرکٹ ہونے سے پہلے پہلے جو ہمارے پر کنسنٹریٹنگ ہوتی ہے اور تاسک پر یعنی جو ہم ٹائم کھچ کرتے ہیں وہ سپین آٹینشن ہوتا ہے یعنی کہ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ how many things can we hold in our attention at the same time یعنی کہ ڈسٹرکٹ ہونے سے پہلے پہلے توجہ کسی دوسری طرف جانے سے پہلے پہلے وہ کتنی چیزیں ہیں کتنی things ہیں جو کہ at the same time ہم ان کی طرف توجہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہے جس طرح میں نے example دی کہ car بھی چلا رہا ہے اور mobile phone بھی سن رہا ہے اس کا جانے کا کام آنا آنا جانا تو یہ کیا ہے یہ span of attention ہوتا ہے یعنی کہ span of attention actually tells us that how many things can exist in the focus of consciousness at one time یا پھر at the same time in an individual or in an group ہو کیوں کیا اب جو میں نے پہلے mobile phone کو بتا دیا اب جو ہمارے پاس physical health ہوگی mentally health ہوگی یہ بھی factors ہیں جو کہ span of attention پر affect ہوتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس ہوگی poor diet ہوگی یہ بھی span of attention پر affect کرتی ہے lake of exercise یہ بھی span of attention پر depend کرتی ہے یعنی کہ اس کو اثر انداز کرتی ہے تو depression ہوگیا fear ہوگیا یہ تمام factors ہیں جو کہ اس کے لئے وہ بھی factors ہیں جو کہ span of attention پر اثر انداز ہوتے ہیں تو یہی ارکمی تنہا ایسا topic تھا اچھا جو most psychologists ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے goal کو جیتنا ہے اس میں کامیاب ہونا ہے تو آپ نے یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے task پر اپنے interest پر focus کریں most psychologists agree that the ability to focus attention on a task is important for the achievement of one's goals